بیوادن سویکار کیجئے دوستو ناصر کا دوستو ایکزیکلی پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم اپنے ذہن میں کیا کیا بھرے ہوئے ہیں اور اکثر سڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہی زیادہ بھری ہوئی ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں ہمارے مستشک میں پتہ ہے ایک کہانی لے کر کے آئے ہوں میں آج آپ کے لئے ایک گروہ تھے لاسٹ ایک مہینہ چل رہا ہوگا اپنے شیشیوں کو وہ ٹریننگ دے رہے تھے اور ٹریننگ دیتے دیتے لاسٹ کا ایک مہینہ بچا تو انہوں نے ایک پریکٹیکل کرنے کے لئے اپنے شیشیوں کو کہا انہوں نے کہا کہ کل جب آپ لوگ آئیں گے پروچن میں تو اپنے ساتھ میں تھیلی میں بڑے بڑے علو لے کر کے آئے اچھا ان علووں پر اس ویقتی کا نام لکھ کر کے لانا جس سے وہ چڑھتے ہیں نفرت کرتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں تو جو شیشے جتنے وقتیوں سے گھڑنا کرتا ہے وہ اتنے ہی علو لے کر کے آئے گا اگلے دن سبھی شیشے علو لے کر کے آئے اب کسی کے پاس چار علو تھے کسی کے پاس چھے تھے کسی کے پاس پانچ تھے گروہ نے کہا کہ اگلے ساتھ دنوں تک یہ علو آپ اپنے ساتھ میں رکھیں گے جہاں بھی جائیں گے کھاتے پیتے ستے جاکتے یہ علو سدیو آپ کے ساتھ رہنے چاہیے شیشیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن چونکہ گروہ کا آدیش تھا وہ کیا کرتے دو چار دنوں کے بعد ہی شیشے جو ہے علو کی بدبو سے پریشان ہونے لگے جیسے دیسے انہوں نے ساتھ دن بتائے اور گروہ کے پاس پہنچ گئے سب نے بتایا کہ وہ ان علو سے بہت پریشان ہو چکے ہیں اس کی بدبو سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے گروہ نے کہا یہ سب میں نے آپ کو شکشہ دینے کیلئے کیا تھا جب سات دنوں میں یہ علو آپ کو بوجھ لگنے لگے ہیں تب سوچئے کہ آپ جن وقتیوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے چڑتے ہیں ان سے پریشان رہتے ہیں ان کا کتنا بوجھ آپ کے من پر رہتا ہوگا یہ نفرت آپ کے من پر انعوشک بوجھ ڈالتی ہے جس کی کارن آپ کے من میں بھی بدبو بھر جاتی ہے ٹھیک ان آلووں کی طرح اس لئے اپنے من سے غلط بھاؤناوں کو نکال دیں یادی کسی سے پیار نہیں کر سکتے تو کم سے کم نفرت تو نہ کریں ہے نا دوستوں ایسا ہی کچھ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے بس ان سڑے ہوئے آلووں کو پہلے سے ہی الگ کر کے رکھ دیں اپنا خیال رکھئے گا